موسیقی موسیقی مزرین آپ کو میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں خوشی کے راز میں آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں کریٹیو ڈائمنشنز کریٹیو ویجولیزیشنز کے نام سے کریٹیو ویجولیزیشن جو ہے وہ ایک منٹل ٹکنیک ہوتی ہے جس سے ہم اپنی سوچ کو بدل دیتے ہیں ایک نئی سوچ لاتے ہیں نئی تخلیق کرتے ہیں اپنے دماغ سے جو آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں لائف میں امپروف کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو سکسیس لانا چاہتے ہیں وہ سب ہم کریٹیو ویجولیزیشن سے لائیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح لانا چاہتے ہیں وہ سیکرٹ کیا ہے کریٹیو ویجولیزیشن کا اس میں ایک خاص سیکرٹ ہے سیکرٹ یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں پاور آف ریپیٹیشن ہونا چاہیے یعنی کہ دوبارہ دوبارہ تصویریں بنانی ہے as if they are really happening ٹھیک ہے as if کے موڈ میں رہنا ہے سارا وقت کہ ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور ہر دفعہ جب آپ نیت کریں تو شکر کریں اللہ کا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپروف کرنے کے لیے لائف سکسیس لانے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے حالات کیا ہیں یا ہماری تو کوئی پڑھائی نہیں ہے یا ہم آگے کیسے بڑھیں گے ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں ہمارا current financial situation کیا ہے regardless of all this you are going to move ahead you are going to improve your life کس طرح تصویریں بنا کے دماغ سے pictures میں دیکھتا ہے دماغ جو subconscious mind ہے نا اس کو real اور unreal کا نہیں پتا آپ نے اپنے conscious mind میں یہ picture بنانی ہے جو اس میں feelings لانی ہے emotions ڈالنی ہے feel it see it and sense it that is the crux کہ یہ secret ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو creative visualization ہے اس سے ہم کیا کیا achieve کر سکتے ہیں creative visualization سے ہم اپنے سارے dreams جتنے خواب ہیں ہمارے وہ ہم achieve کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی پڑھنا چاہتا ہے آگے یا کوئی better job چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ مجھے وہ job مل گئی ہے ٹھیک ہے اگر اسے کوئی چیز چاہیے تو وہ دیکھے گا as if وہ already use کر رہے ہیں اس چیز کو اگر کسی آدمی نے یا عورت نے شادی کرانی ہے تو وہ دیکھے گا as if اس کی ہو گئی ہے وہ اس event کے اندر ہے حاضر ہے وہ اس میں اور اس کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں object کے لیے وہ دیکھے گا کہ وہ share کر رہے ہیں اپنے friends کو دکھا رہے ہیں admire کر رہے ہیں اس object کو تو یہ چار چیزیں ہیں circumstances اگر حالات آپ نے اپنے تبدیل کرنے تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے already ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہیں تو آپ کی improvement آئے گی life میں آپ کے relationship میں improvement آئے گی آپ کی studies میں improvement آئے گی آپ excellent studies میں ہوں گے آپ کی grades بہت انچے چلے جائیں گے concentration memory level بہت اچھا ہو جائے گا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو نئی گاڑی حاضر ہے اللہ کی طرف سے نیا گھر چاہیے تو نیا گھر کے لیے تصویر بنائیں سب تصویروں کے تھرو pictures کے تھرو آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ pictures جب آپ بنائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ health improve ہو رہی ہے آپ کی اور کیا چیز چاہیے جو چیز چاہیے سب چیزیں ممکن ہیں آپ نے ہر چیز کو ممکن کرنا ہے positive thinking کرنی ہے positive habits لانی ہے اپنی لائف میں ٹھیک ہے یہ میں نے باتیں آپ کو بتائیں یہ تو میں جتنی بولتی چلی جاؤں گی یہ ساری جو چیزیں آپ improve کرنا چاہتے ہیں اگر attract کرنا چاہتے ہیں money اپنی لائف میں تو دیکھیں کہ money چلا آ رہا ہے آپ کے پاس سب اللہ کا فضل ہو رہا ہے سب آ رہا ہے سوچ ہے آپ کے اپنی مصبت سوچ جو آپ سوچیں گے وہ ہی ملے گا اگر آپ attract کرنا چاہتے ہیں money یا attract کرنا چاہتے ہیں happiness یا success تو always be in the positive mode وہ ہی آئے گا مگر اگر آپ سوچتے ہیں ہاں ہے میں بچارہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہ پیسہ ہے نہ پڑھائی ہے نہ کوئی جو بھی نہیں ہے میں تو وہیں کھڑا ہوں نہ میری پرموشن ہوتی ہے سارا وقت کونسنٹریٹ کر رہے ہیں فیلیرز پر تو وہ ہی وائیبریشنز آپ بھیج رہے ہیں اوپر وہیں سے وہی آ رہا ہے تو آپ نے اللہ کی رحمت پر فوکس کرنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں اور سارا وقت شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے I am very grateful اللہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھئے آپ نے جو کام کرنا ہے نا اپنے آپ سے سوال پوچھنے کہ بھائی ان کو سکسیس کیوں آ رہی ہے دوسرے لوگوں کو سکسیس کیوں آ رہی ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہی اچھا وہ کیا چیز فرق کر رہے ہیں جس سے ان کو سکسیس مل رہی ہے یا وہ تو تھوڑا سا افرٹ ڈالتے ہیں اور اتنی ان کو سکسیس مل جاتی ہے یا سارا وقت انہی کو کیوں سکسیس مل رہی ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہمیں کیا چیز لیکنگ ہے اس طرح آپ کو جب آپ سوال پوچھیں گی نا اپنے آپ سے جب سوال پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کیلئے ٹھیک ہے آپ نے اپنے اندر سے سب کچھ کرنا ہے اپنی منٹل ابلیٹیز کو یوز کرنا ہے مگر ٹیکنیک کس طرح یوز کرنا ہے کہ اندر سے انٹویشن کو لے کے چلنا ہے آپ کا ایک اندر انر گائیڈ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ بازار جا رہے ہیں اب آپ نے کوئی چیز بازار میں بڑی خوبصورت چیزیں کپڑے کی دکان پر کھڑے ہو گئے اب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ نے اس وقت اپنے آپ سے پوچھنا ہے اس کی مجھے ضرورت ہے میں لے لوں تو اگر تو آنسر اندر سے آتا ہے ہاں ہاں اس کے بغیر گزارہ نہیں ضرور لو تو ضرور خریدیں مگر اگر آتا ہے نہیں نہیں کیوں فضول خرچی کرنی you are fine absolutely okay don't buy it تو مت لیں اندر کی آواز کو آپ نے ہر دفعہ سننا ہے یہ اندر کی آواز ہی آپ کو آگے لے کے چلے گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر کہیں مت جائیے گا اب اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ٹیکنیکز شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے اوکی اچھا بھئی خوش آمدید آپ واپس آئیں آپ بریک اچھی ہو گئی اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں ٹیکنیکز پر ٹیکنیک یہ ہے کہ جو بھی آپ کرنا ہے آپ نے ریلیکس ٹیٹ میں کرنا ہے جو بھی خواب بنانے اپنے ریلیکس ٹیٹ میں جا کے کرنا ہے ریلیکس ٹیٹ کیا ہے کہ پہلے آپ نے ایک ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے روز کرنی ہے یہ ایکسرسائز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اٹلیس 5 to 7 منٹس 5 to 10 منٹس پہ آپ کر سکتے ہیں جہاں فون نہ بجے اور آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے کلوز یور آئیز سٹ اور اپنے آپ سے کہنا ہے میری پوری باڈی ریلیکس ہو رہی ہے میری پیر ریلیکس ہو رہے ہیں اور میری ٹانگیں ریلیکس ہو رہی ہیں ان کی نروز ریلیکس ہو رہی ہیں ان کے مسلز ریلیکس ہو رہی ہیں میری نیز ریلیکس ہو رہی ہیں تھائیز میری ہیپس میرا سٹمک سٹمک کی آنٹیں ریلیکس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پھر میری چسٹ ریلیکس ہو رہی ہیں ہارٹ لنگز ریلیکس ہو رہی ہیں اسی طرح پیچھے سے پیٹ میری ریلیکس ہو رہی ہے پیٹ کا ایک ایک مہرہ ریلیکس ہو رہی ہے اس کا ایک ایک مسل اس کی ایک ایک نرو گلینڈز سارے ریلیکس ہو رہے ہیں آرگنز ریلیکس ہو رہے ہیں اسی طرح میرا گلہ ریلیکس ہو رہی ہے پیچھے سے نیک ریلیکس ہو رہی ہے پھر میری آنکھیں جبڑا میری فیشل مسلز میرا سر ٹھیک ہے ساری چیزیں ریلیکس ہو رہی ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کو جتنا ریلیکس ٹیٹ میں لے کے جائیں گے اتنی چیزیں آپ کے لیے اچھی تصویریں بنیں گی پھر آپ نے کہنا ہے کہ اب میں دس سے ایک گنوں گا اور میں اور دیپ چلا جاؤں گا ہر گنتی جو نیچے نمبر جا رہا ہے میں اس پر دیپر جاؤں گا اچھا آپ کہیں گی 10, 9, 8 میں دیپ جا رہا ہوں ہر کاؤنٹ پر ہر نمبر جو نیچے جا رہا ہے میں اس پر اتر رہا ہوں آہستہ آہستہ نیچے دیپ جا رہا ہوں 7, 6, دیپر 5, 4, دیپر 3, 2, 1 اب میں دیپ ریلاکسیشن میں چلا گیا ہوں پورا ٹوٹل دیپ چلا گیا ہوں اس فخت آپ نے نیت کرنی ہے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیت کرتا ہوں کہ مجھے یہ جیسے آپ کو چاہتے ہیں کوئی ایوینٹ چاہتے ہیں جیسے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آج کل بہت پریشانی تو آپ دیکھیں کہ بچے کی شادی ہو رہی ہے وہ دولن بن کے کھڑی ہے دولا بھی ساتھ کھڑا ہے وہ قرآن شریف کے نیچے سے رخصت ہو رہے ہیں یا آپ یہ رکھ سکتے ہیں یا آپ کو کوئی چیز چاہیے کوئی آپچیک چاہیے جیسے گاڑی چاہیے یا گھر چاہیے تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر گاڑی چاہیے تو اس گاڑی میں بیٹھیں ہاں گاڑی چاہیے اس میں بیٹھیں مگر پہلے آپ نے ڈرائیوینگ لائسنس پی لینا ہے پاس کرنا ہے گاڑی چلانے کا تب آپ کو وہ ہوگی فیلنگ اٹیچ کہ بھئی ہاں واقعی مجھے گاڑی چلانی آتی ہے اس لیے یہ میں گاڑی لے رہا ہوں نہیں تو آپ کی سوچ آپ کو روکے گی بھئی گاڑی تو چلانی آتی نہیں تو سوچ رہے ہیں تم گاڑی کا تو اس کو فیل کرنا ہے اس میں فیل کرنا ہے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں میں چلا رہا ہوں یوز کر رہا ہوں اس میں ڈیٹیلڈ پکچر دینی ہے رمیمبر کہ ڈیٹیلڈ بہت ضروری ہیں اس کی گاڑی کے آپ کو لیڈر سیٹس کی خوشبو آ رہی ہے سٹیئرنگ میل کو آپ نے پکڑا ہوا ہے دوستوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے گاڑی لی ہے ٹھیک ہے اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں ہاں یہ ایونٹ ہوا یا سیچویشن ہے یا آبجکٹ ہے یا حالات بدلنا چاہتے ہیں آپ اپنے سرکمسٹانسز آپ چاہتے ہیں کہ میرے حالات جو ہیں اس سے پہلے سے بہت بہتر ہو جائیں ان حالات میں آپ آج کل کیسے رہ رہے ہیں وہ حالات آپ نے دیکھنے کہ میرے بہت اچھے حالات ہیں میں بہت خوبصورت جگہ رہ رہا ہوں جو ابھی آپ چاہتے ہیں ان حالات کو لانا ہے آپ نے اپنے ساتھ اب آپ اس ڈیپ حالت میں جا کے نیت آپ نے کر لی اور آپ نے اس کی یہ bright picture بنائی اس میں emotions ڈالنی ہے feelings ڈالنی ہے تصویر دیکھیں feel کیا sense کیا see it ٹھیک ہے picture کو بہت details میں جیسے mental movie چلاتے ہیں آپ نے پوری mental movie چلانی ہے اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کسی trip پہ جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں آپ عمرہ کر رہے ہیں آپ تواف کر رہے ہیں آپ نے وہ کپڑے پہنے ہیں آپ کے ساتھ کون چل رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سب آپ نے ایک mental movie بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بنا کے اور پورا details میں دیکھ کے پھر آپ نے کہنا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے شکر پہ بہت focus کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آپ کو affirmations دینی ہے positive کہ میں بہت پہلے سے بہتر ہوں اللہ تیرا شکر ہے ہر لحاظ سے میں پہلے سے بہتر ہوں I love myself the way I am I love myself the way I am I accept myself the way I am یہ باتیں آپ نے کہنی ہے اگر ٹرپ پہ گئے ہیں کسی ویکنڈ ٹرپ پہ تو آپ کہیں بڑے خوبصورت mountains میں میں بیٹھا ہوں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہ گرمیوں میں کیجئے گا کہ تھنڈے تھنڈے mountains پہ بیٹھا ہوں تھنڈی ہوا آ رہی ہے کیا wonderful میری ویکنڈ گزر رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے اب آپ نے شکر کے ساتھ سب چیزوں کو associate کرنا ہے تصویر دیکھ لی brilliant تصویر دیکھنی ہے رنگوں کے ساتھ دیکھنی ہے sounds کے ساتھ دیکھنی ہے آپ کے inner dialogue کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کا اپنا belief بھی ہے belief جو ہے وہ ہمارے road maps ہوتے ہیں ہماری زندگی کے belief pictures پہ feelings پہ emotions پہ inner dialogue پہ base ہوتے ہیں جو آپ کی past ہے وہ بھی pictures کی طرح آپ کے دماغ میں بھاگ رہا ہے جو آپ کا present ہے وہ بھی pictures کی طرح ہیں آپ دماغ جو ہے وہ pictures میں ہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب یہ سارا آپ نے کہہ لیا positive affirmations کہہ لی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اگر میری لیے اچھا ہے تو یہ کام پلیز میری لیے کر دے اس میں آسانی پیدا کرتے اور اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے تھوڑی دیر آپ نے جب یہ picture بنائی تو 68 seconds کے لیے آپ نے یہ picture hold کرنی ہے this is the key to success success چاہیے تو 68 seconds hold کرنا ہے picture کو دماغ میں with emotions, colors, feelings in a dialogue کے ساتھ شکر کرنا ہے positive affirmations کہنی ہے اور پھر تین reprets لینی ہے اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دینی ہے ٹھیک ہے یہ جو exercise ہے یہ روزانہ کرنی ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے بیٹھ کے خاموشی سے فونز آپ کے off ہونے چاہیے وہاں پہ موبائل نہ ہو بچے قریب میں نہ ہو تو آپ دیکھے گا کہ پاور اور ریپیٹیشن سے آپ کے تھوٹس میں پاور آئے گا اور وہ ہونے لگ جائے گی چیزیں ہونے شروع ہو جائے گی آپ نے belief کرنا ہے کہ یہ واقعی ہو رہا ہے میرے ساتھ انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ تھوڑی دیر کے بعد ملے گی ناظرین خوش آمدید بریک سے واپس آگئے آپ لوگ اچھا سنیے اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ ایکسرسائز شیئر کرتی ہوں سیکنڈ ایکسرسائز میں بھی آپ نے ڈیپ ریلاکسیشن میں جانا ہے اپنے آپ کو بہت کمفورٹیبل کرنا ہے شور بلکل نہ ہو جتنا ڈیپ جائیں گے اتنے ریزنٹ اورینٹڈ ہے گی تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا تین چار لمبے لمبے سانس لینے لمبے لمبے دو دو منٹ کی انہیلیشن کے ساتھ آپ نے جسے سانس لیا ڈیپ پھر آپ رک گئے ہولڈ کیا آپ نے بریتھ کو پھر آپ نے آہستہ آہستہ سانس نکالا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے آپ کو ڈیپ لی ریلاکس کیا اسی طرح سارے جسم کے حصوں کو ریلاکس کیا سکیلپ سے لے کے ٹوز تک اور ٹوز سے لے کے سکیلپ تک سر تک ریلاکس کیا اس کے بعد ٹین ٹو ون کیا وہی ٹکنیک ہے ساری ٹھیک ہے پھر نیت کی اب جب نیت کی تو اس میں آپ جو چاہتے ہیں نا نیت وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ نیت جو ہے آپ کی چاہے وہ سیچویشن ہے ایونٹ ہے چاہے وہ اوبجکٹ ہے چاہے کوئی ڈیزائر ہے چاہے you want to attract money you want to attract health ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں میری job میں میری pay raise ہو جائے یا promotion آ جائے جو چاہتے ہیں وہ آپ نے ایک بڑے سے pink ball میں ڈالنا ہے ایک bubble میں pink bubble exercise اسے کہتے ہیں بہت بڑے pink bubble میں ڈالنا ہے اور کہنا ہے I'm letting go of this bubble اور imagine کرنا ہے کہ یہ pink bubble کے اندر آپ کی ڈیزائر ہے ٹھیک ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ نے belief اس میں ڈالا اور وہ pink bubble جو ہے وہ اوپر ہوا میں چلا گیا اللہ کی طرف چلا گیا اور وہاں پہ وہ اور اٹریکٹ کر رہے ہیں energies vibrations جو یونیورس سے آکے سب اس میں جا رہی ہیں آپ کی ڈیزائر میں آپ کی belief میں اور آپ نے کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے جب آپ نے یہ کیا تو ساتھی کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اور پھر جب وہ اوپر چلا گیا تو وہاں پہ آپ نے سوچنا ہے doubt نہیں کرنا expect کرنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ہو رہا ہے ایکسپیکٹ کریں گے تو چیزیں ہونے لگ جائیں گے اگر ایک منٹ کو بھی شک و شبہ ہوا کہ پتہ نہیں تو وہیں آپ کا پروجیکٹ ختم اس لئے آپ نے اس کو پنک پبل میں ڈال کے چھوڑ دیا اور وہ اوپر جا رہا ہے ہوا میں جا رہا ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے ساتھ آپ نے کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے اچھا اس طرح کرنا ہے جب آپ یہ کریں ایکسرسائز تو ہمیشہ انشاءاللہ بھی کہا کریں اور شکریہ بھی کہا کریں اللہ کا ٹھیک ہے اب میں بتاتیوں ریال لائف ایونٹ ہے کہ دیکھیں ایک ٹیچر میرے پاس بہت سال پہلے آئی اور وہ سیڑی سے گر گئی تھی اور ان کی پیٹ میں چوٹ لگ گئی تھی اور وہ کہنے گی پیٹ میں میری سیڑی گھز گئی مجھے بہت تکلیف ہے تو میں نے انس کو بٹھا کے اور انس کا آنکھیں بند کیا ان کا میں نے ریلیکس کی ایسی سٹیٹ میں میں لے گئی ریلیکس ٹیٹ میں پھر میں نے کہا اپنی پیٹ کا جائزہ لے اچھا پیٹ میں کہاں درد ہے انہوں نے کہا یہ اس آخری مہرے میں بہت درد ہے میں نے کہا اس کا رنگ کیا اس نے کہا یہ ڈیپ مرون رنگ کا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے بہت بھار ہے یہاں پہ ٹیمپریچر بھی ہے یہاں پہ گرم بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا اچھا اچھا اب اپنے باقی حصے پہ جائیں وہ ذرا اوپر آئی مہرے سے کہیں گے یہ جو بیچ والا مہر ہے یہ بالکل نورمل ہے میں نے کہا اس کا کیا رنگ ہے اس کا نائٹ پنک رنگ ہے اس میں بھار ہے کہیں گے نہیں ہے میں نے کہا اس کا ٹیمپریچر اس کا ٹیمپریچر بھی نورمل ہے میں نے کہا اچھا دیکھیں آپ کے سامنے ایک پینٹ برش ہے ایک پینٹ باکس ہے آپ پینٹ کریں اس ایریا کو لائٹ پنک جو آپ کے نورمل بودی کلر ہے تو انہوں نے اسی طرح کیا منٹلی یہ سب منٹل گیم ہے تو منٹلی انہوں نے اس میں ڈیٹیلز ڈالے کہ یہ میں پینٹ باکس میں سے رنگ لائٹ پنک لیا اور میں نے اس کو کلر کر دیا جب اس کو کلر کیا تو اس میں ویٹ بھی اس کا بھارے پن بھی ختم ہو گیا پریشر بھی ختم ہو گیا اور ٹیمپریچر بھی ختم ہو گیا اور پھر میں جب میں نے ان سے کہا اچھا آپ بہت پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہے ہر لحاظ سے اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی آپ جب میں نے آنکھیں کھلوائیں تو انہوں نے کہا میری تو پینٹ ہے ہی نہیں اب تو میں سیڑیاں اوپر نیچے بھاگتی ہوں اپنی بہت ساری ٹیچر تھی نا اپنی کتابیں بھی لیتی ہوں اٹھاتی ہوں میری تو پینٹ چلی گی اس دن سے مجھے پینٹ ہی نہیں ہوئی یہ اللہ کا دیکھئے ایک عقاب تھا ایک اور آدمی اس کے پاس آیا اور یہ کہنے گا عقاب کیسے آگیا آپ کے پاس اس نے کہا بھئی انڈا یہاں رکھا تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اس مرغی کا بچہ ہوں تو وہ چوزے کی طرح ایکٹ کر رہے بیہیف کر رہے تو اس آدمی نے اسے کہا کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دی جو اس نے اسے خرید لیا وہ بچہ عقاب کا وہ اپنے پاس لے آیا اور روز اس کو ہوا میں پھیکیا اور کہے اڑو 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 تو وہ اڑے ہی نا بچہ وہ تو سمجھتا تھا میں مرغی کا بچہ ہوں تو ایک دن اس نے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا اور وہاں سے اس نے اس عقاب کے بچے کو کہا کہ اچھا دیکھو اب میں تمہیں نیچے پھیکنے لگاؤں اگر تو تم آرے پر ہیں اور تم اڑ سکتے ہو تو تم بلندیوں پہ جاؤ مجھ سے امچا جاؤ کیونکہ اللہ میانے ہم سب کو پر دیئے ہیں اور چاہتا ہے کہ ہم بلندیوں پہ جائیں تو اس عقاب کے بچے کو بھی اوپر پہاڑ سے جو نیچے پھیکا تو وہ تو تھوڑی دیر تو وہ بچارہ ڈر کے مارے سہم گیا اس کے بعد اس نے اپنے پر پھیلا کے اڑنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے دیکھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ اس کے سر سے بھی اوپر چلا گیا وہ بلندیوں میں چلا گیا انسان بھی جو ہے وہ اللہ نے اس کو ایک منٹل سوچ جو دیئے دماغ جو دیئے بلندیوں کے لیے دیا ہے ہم چھپے رستہ میں ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کیسے دماغ استعمال کریں تو آپ پلیز اپنے پر نکالیں اڑنا شروع کریں اوپر جائیں بلندیوں کی طرف جائیں دیکھیں ہر ایجاد جو ہوتی ہے پہلے اس کی سوچ آتی ہے جتنی سائنٹیفک ایجادیں لے لیں ہوای جہاز ہی لے لیں اس کو بھی کسی انسان نے پہلے سوچا دماغ میں تصویر بنائی creative visualization کی اور پھر اس نے اس کو پیپر پہ بنایا اور پھر اس سائنٹیفک نالج کی inventions آئیں یہ سب کوئی دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ہماری تقلیق سے ہے ہماری نئی سوچ سے ہے think out of the box اور نہ سیکھیں اپنے پروں کو استعمال کریں بلندیوں میں جائیں اچھا اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں میں ڈاکٹر نگھت محمود کو اجازت دیجئے آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا امید ہے آپ use کریں گے اس تقنیق کو جو میں نے آپ کو بتائیے melky creative visualization کو use کریں گے اور انشاءاللہ بلندیوں میں جائیں گے پروں کو استعمال کریں دماغ کے پروں کو استعمال کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی